موسیقی 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 ہماری 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 موسیقی 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 اری عرشت صاحب آب جانک گارٹ آپ کی صورت نظر آئی اینیل کہا ہے اینیل؟ اینیل کا مجھے کیا پتا وہ تو جس دن سے یہ مکان بیچ کے گیا ہے بلکل غائب ہی ہو گیا مکان کا صودہ کر کے چلا گیا مکان ہے جسنا کاج سمجھتے تھوڑ دیا ہے تیرا دل مد جلے تو راکھ اڑے گی کیوں رو رہا ہے تیرا دل ہائے کیوں رو رہا ہے تیرا دل رابی بیٹھا تم خاور کو جانتی ہو وہ ایسا نہیں ہے اتبار کرو اس پہ اور وہ جانی کے باپ ہیں ضرور جانی نے ان سے کچھ کہا ہوگا ہم لیسے بھی اتبار کے ڈسے ہوئے ہیں اببا اور خاور کچھ عرصے سے ان کا رویہ بلکل بدل گیا کیوں اس نے کوئی بات کی ہے تم سے وہ مجھ سے بات ہی تو نہیں کرتے بیٹھا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا ہے میں کیا کہتی ہے اببا کہ میرا شوہر بعد بعد میں مجھے ڈانٹا ہے اس کے پاس میرے وقت نہیں ہے یا پھر اسے اب میری صورت میرا وجود نوی کھوارا نہیں ہے کہ وہ مجھے میری جاندی ہم ہم سمجھ گیا اسی جانی کے ساتھ ہوگا آنے تو آج اس کو بات کرتا ہوں میں اس سے نہیں نہیں ابا آپ ان سے کوئی بات نہیں کریں گے پر نہ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ میں نے آپ کے کان بھرے میں خود پوچھ لوں گے تم اس سے پوچھ لوگی اور وہ تمہیں بتا دے گا چھے ابا تم فکر مت کرو بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا موسیقی 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 کی ترکا پونا ہے موسیقی 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 کیا گیا لیا؟ بیٹھو جنگا ہے ایتی؟ انیویز لانجا میں نے کچھ پیدا میں نے کہی اگر کہ مجھے دیوارستان اسے پیار کچی اسے پیار کچی اسے پیار کچھ اسے پیار کچھ اچھا اس بارے میں بات نبات کریں گے بھی بتاو کہ تم کچھ آؤ میرا مو چاہیے مجھے کچھ نہیں چی چاہتا ہے کہ خودکشی کر لوں تمہاری جیسی حسین عورت مرنے کی باتیں کرتی اچھی نہیں لگتی آپ مر دینا تو آپ ہم عورتوں کی تو مشکلات کو سمجھ ہی نہیں سکتا تمہاری کہانی افسوسناک ہے شوہر تمہارا بڑا ظالم آدمی تھا لیکن دنیا کے تمام مرد تمہارے شوہر جیسے نہیں ہوتے تم اس حسین طورت کو کیش کرواؤ اس کا استعمال کرو اور دولت کماؤ جی تم تم ٹی وی ڈراموں میں کام کرو گی جی میں کوارڈینیٹر ہوں آسان دمان میں یوں سمجھ لو کہ ایکسٹر سپلائر ہوں یہ کس قسم کا کام ہے یہ بڑے مزیدہ کام ہمارے ملک میں ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی صبح اٹھ کر جب آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ ایشوریا یا شارک سے زیادہ حسین اور باع صلحیت اداکار ہیں اور وہ ہی ہوں اپنی قسمت چمکانے کیلئے فلمی دنیا، ٹی وی ڈراموں اور ایڈویٹائزنگ ایجنسیوں میں اپنی قسمت چمکانے نکل پڑتے ہیں تب انہیں میرے جیسے بیچ کی آدمی کی دروت پڑتے ہیں اچھا کان ہے جس نے کانچ سمجھ کے تھوڑ دیا ہے تیرا دل یہ تو اچھا ہوا کہ اممہ نے بچوں کو تیار کر کے بہن میں سکول بھی دیا تو آلریڈی لیٹ ہو رہی ہے تم کیسے جاؤ گی؟ چھوڑ دے تا ہوں اے نہیں بھئی آپ سوتے رہیں میں ٹیکسی سے چلی جاؤ گی ٹھیک ہے؟ اوکے تا فیس اپنا خیال رکھئے گا ریت جلے تو راں خوڑے گی کیوں رو رہا ہے تیرا دل چھوڑ دے چھوڑ دے نا مجھے آسلام کیا میں جنت میں ہوں؟ مزاق چھوڑیں اور مجھے چھوڑ دیں اللہ نہ کرے کہ میں تمہیں چھوڑ دیں کیوں؟ یہ تو اس نے نہیں بتایا اچھے تیر ہو رہی ہے اچھا چلو پہلے تمہیں سکول چھوڑا دوں تمہیں تیر ہو رہی ہے اب آپ مجھے چھوڑ دینے کی بات کریں آسلام زبان پسل جانے تا کی بات رہے تو ٹھیک ہے بلنا بابا پکنک میں پہلے چھوڑ Sans مجھے پکنک میں پہلیں پندک میں پہلے رابی ہمیں ہwarzاتے ہیں کے انت Cherbowام because ہمیں chase einem کے ساتھ اٹھائے ہیں کے لدے مطرب میں جانثی پہتے ہیں نقصہ مثله شبہ پہلے ہیں پہلے ہیں پہ تک سکے موطفی میرے مجھے موطفی مجھے کنس مجھے جیس ہم لوگ کل کا فلائت سل لندن جاتا ہے بابا ماذا ایرے ہیں؟ نہیں ٹوچھے 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 کیا وہاں ہے میں نے منع کیا تھا تمہیں لیکن اب میں ہی کہہ رہا ہوں اور یہ آپ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے جینی نے کہا ہوگا کیا مطلب ہے تمہارا میں جینی کے کہے پر چل رہا ہوں اس کے اشاروں میں نارچتا ہوں خوابر میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا بہت زبان نراز ہوگی گے تمہارے کوئی چیز سمجھنے لگی ہو خود کو اپنے بھوپر درجہ کیا دے دیا میں نے تم تو سر پہ ہی سوار ہونے لگی معاف کر لے خلطی ہو گئی ہے مجھ سے میرا مطلب آپ کو ہرٹ کرنا بالکل نہیں تھا بس کرو رابیہ بس کرو یہ ڈرامے بازیاں میرے سامنے مت کیا کرو ٹھیک گئی اممہ تم بہت چالاک اور مکار ہو موسیقی ہلو جینی میں جوہی بول رہی ہوں ہائی جوہی ہاں وی یوں جینی میں میں بہت بڑی سمسیاں میں ہوں مجھے تیری ضرورت ہے مشکل میں ہوں کیوں کیا ہوا اچھا خیٹ چھوڑو تم ہو کہاں مجھے اپنا ایڈریس دوں میں وہاں آجاتے ہیں موسیقی تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا یار اس سب کا کارن میں ہی ہوں جینی میں نے اپنی سورکواسی ماتا کے آنکھوں میں آسو بسائی اور اب میں خود برباد ہو رہی ہوں لسن جوہی فگیٹ اٹھنا اب سوچنا یہ ہے کہ تمہیں اس تمام ٹرابلم سے مچایا کسے جائے اب میں کیا کروں تمہارے پاس ان کا کوئی اتا پتا ہے کوئی اڈریس ہاں میری کچھ اور سوچنا پڑے کمال ہے وہ اتنا غیر ذمہ دار لڑکا تو نہیں ہے میں نے بھی فون کیا تھا مگر اس کا موبائل مند ہے اور شاید گھر کا فون بھی خراب ہے تو پھر میں کوٹیشن کا کیا کروں سر تم اس پہ خود سائن کر دو اور سبمنٹ کر دو ویسے خوابار ایک کام کرو ذرا گھر کا چکر بھی لگا لو شاید وہ وہاں پر ہو اور دونٹ وری میں پرسو خود آ رہا ہوں ٹھیک ہے سر میں دیکھ رہا ہوں اوکے دیکھو تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو صاف صاف بتاؤ کہ تمہیں شادی نہیں کرنے آپ کے خیال میں وہ میری بات مان لیں گے کیوں نہیں مانیں گے آپ میرے بابا کو نہیں جانتی میں اگر واپس گئی تو وہ مجھے کیپ کر لیں گے اور زبردستی میری شادی اس بڑے سے کرا دیں گے اوکے تو اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو میں سعید کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا سعید کہا ہے سعید کو پتا ہے کہ تم یہاں میرے گھر پر ہو جی ہاں وہ کوٹ میریج کا بند بس کرنے گے صدرہ ڈونٹ وری میں خود تمہاری سعید سے شادی کرو ہوں گی اور دیکھو میں بھی ایک عورت ہوں اور دوسری عورت پر ظلم ہوتا ہاں نہیں دیکھ سکتی تینکیو میڈم مجھے یکین تھا کہ آپ میری مدد ضرور کروں گی ریلاکس پیٹر موسیقی موسیقی دنید پیٹر ہم ستھوڑا تائم کے پار ہم ستھوڑا تائم کے پار موسیقی تم نے دیورس پیپرز پرشتا ہماری بیٹی ہے تمہیں پتا ہوگا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں سمجھے to hell with your تعلقات یہ پولیس پولیس کی دھمکی کسی اور کو دینا جو کرنا ہے وہ کر لو اکی موسیقی 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 میرا بھی یہی خیالتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہیں تمہیں پتہا ہوتا ہوتا تھا وہ لڑکی جو کی سدرا اس کا فون آیا تھا وہ لڑکی جو تمہاری سکول میں کیچا اس کا باب کیا وہ اس کا باب اس کا فون آیا اور 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 ایڈو نے خورت کے باب کا خیال ہے کہ سدرا میری وجہ سے چاہتے ہیں اور اس کے اس خیال کی وجہ جو کہ ایک تفشیشناک بات ہے اگر اسے کوئی غلط فہمی بھی ہے تو بھی ٹھیک نہیں پھر کیا کروں تھا پہلال کچھ نہیں تمہیں پتہ ہے نا کہ میرے پیرٹس بھی یہاں موجود ہیں اگر کوئی پرابلم ہوئی تو تم مجھے کال کر لیں بلکہ میرے گھر آجا ہوں بلکہ میرے گھر آجا ہوں اب جلدی ساتھ مچہرہ ٹھیک کر لو تمہارے چہرے پر کرشانے کی لکھیں چلو شکر تمہاری زبان پر تمہارے دل کی بات ہوئی موسیقی 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 اسے حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہو دیکھیں آپ شاید مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھ رہے ہیں موسیقی میں نے تمہارے مارے میں بہت کچھ سنایا لوگوں کا کیا ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے بکواس کرتے ہیں لوگ بس بہت ہو چکٹ رہا ہوں میں تمہیں پرس و فانج بھی ایدہ کا ٹائم دیتا ہوں اگر تم نے پیسے پہچا دی ہے تو ٹھیک ورنہ ورنہ کیا کریں گے آپ میں آپ کے خلاف ترخواست دوں گی اوپر ڈی آئی جی ساپ کو آپ اپنے پاور کا استعمال ایسی کس طرح سے کر سکتے ہیں شریف لوگوں کو اپنے اہدے سے دھبگا نہیں سکتے پرسو شام پانج بھی تک اٹھائیں میں تمہارے باس موسیقی 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 تم بلکل فکر نہیں کرو مجھے پندرہ سال ہو گئے اس کام نہیں کوئی ڈائریکٹر کوئی پروڈیسر میری بار ٹال نہیں سکتا اس بار تم صحیح بندے سے ٹکرائی ہو ملکن لیکن میرے پاس تو دھنکے کپڑے تک نہیں ہیں سب کچھ ہو جائے گا کپڑی بھی آ جائیں گے چیزیں بھی آ جائیں گے تم دیکھتی جاؤ میں تمہاری لکھی چین کر دوں گا اس کا روئیہ تبدیل ہوتا جاتا ہے بہت سوال کرنے لگیے کہاں جانے کب آئیں گے مجھے تو خصا آنے لگا ہے میں شورو سے ہی سی ہاں ہوئے تم نے نوتے سب کیا ہے شیز لیکھ در ٹھیک ہے پہلی تنجھے وہ ہمیشہ مجھ پہ حکم چلاتی رہی ہے یہ مت کھاؤ وہ مت پہنو یہاں مت جاؤ اسے مت ملو اور میں ہمیشہ اس کے آرڈرز کو فالو کرتا ہوں بینہ سوچے بینہ یہ جانے کہ آہستہ آہستہ وہ مجھ پہ حاوی ہوتی جانے گا سیز بھائی سمارٹ اور تم ہو بھائی سیدھے سادے ماسوم سے وہ جان گئی تھی کہ وہ تمہیں اور اولاد نہیں دے سکتے اور اس کو یہ بھی فکرہ تھا لیکن ہماری امہ بیٹھے کی خواہش میں کہیں تمہاری دوسری شادی نہ دروا دے تو اس نے اپنی بناوٹی محبت سے تمہیں کامل کرنے کی کوشش کیا آپ کی طرف اس نے یہی سب کچھ کیا یہی سب کچھ کیا تو تمہیں اس کی محبت پر گنگا باتیں بہت بے وکوف ہیں بے وکوف تو نہیں ہے بہت اینو سیٹھو اور کیوٹ بے بہت اینو سیٹھو اور کیوٹ بے میں جانتا ہوں بیٹھا تمہارے لیے بہت مشکل عمر ہے اور یہ بھی مانتا ہوں کہ تمہارے لیے زہر کا یہ گھوپ پینا محال ہوگا لیکن تمہیں جینی کی طرف نہیں خواہر کی طرف دیکھنا ہے لیکن ابا تمہارا انکار اور جینی کا اسرار خواہر کے دل میں تمہارے لیے مزید بدکمانی کا باعث بنے گا آپ کے خیال میں مجھے وہ سب کچھ بھول جانا چاہیے جو جینی بات یہ نہیں ہے بیٹھا خواہر کے کہنے کے باوجود تمہارا اسکول جانے سے انکار جینی کو یہ موقع فرام کرے گا کہ وہ خواہر کو اپنے قریب کر لے اور میں یہ بات ہرکس پسند نہیں کروں گا ٹھیک ہے ابا وہ کہ میرے لیے یہ بہت مشکل فیصل ہے لیکن میں خواہر کے لیے یہ بھی کر رہوں گی شاہ باش بیٹھا یہی اکل مندی ہے یار ام سوری میں خواہر کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھی تو لیٹ ہو گی چل تو بتا پرابلم کیا ہے انیل اور ارشد نے ملکے میں یہ ساتھ بہت بڑا فراؤڈ کیا ہے میرا گھر بیچ دیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا مکان بیچ دیا او مائی گاڈ یہ تو بہت برا ہوا ہے چوہی اتنا آسان معاملہ نہیں لگ رہا مجھے مجھے ای نو پر میرا کیا کزرور ہے شاید کچھ بھی نہیں لیکن یہ سوال تمہیں امیل اور ارشد سے کرنا چاہیے پر جینی میرے پاس تو اپنے مکان کے کاغذات بھی نہیں ہے اوکے خواہر ہے نا میں خواہر سے کہوں گے اس کے پاس ہر پرابلم کا حال ہوتی ہے مجھے چل کر کیسے چل کروں جینی بہت بے ایمیر ٹاکس تم آگئی ہو تو مجھے تھوڑا سا سکون میلے کھوڑ چلا چا مجھے چایے بنا کے پلا چا میں بناتی ہوں ڈاوٹ شوگر آل رائی اگر طرف بھردول کپلے پہنے ہیں تم نے اور یہ مہکپ یہ لان لپسٹوے کون لگاتا ہے اور یہ بال بارنے کی کیا ضرورتی انہیں کم از کم کھول کے تو رکتی تابیت صاحب تو تمہیں دیکھتے ریجک کر دیں گے یہ تابیت صاحب کون ہے تابیت صاحب بڑی توپ چیز ہیں لوگ اسپیشلی عورتیں مرتی ہیں ان کے اوپر کیوں وہ توجہ دیں ان کے اوپر میرا کیا لینا دینا ان سے ارے پاگل ہو تم تو اگر تابیت صاحب کی نظر کرم تم پہ پڑ گئی تقدیر بدل جائے گی تمہاری بس حلیہ چین کروانا پڑے گا تمہارا چینی مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو کیا یار اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے پیٹر نے مجھے ڈیواؤس دے دیئے I'm a free bird now اور یہ جو خاور صاحب ہے ہم شاید کر رہے ہم دونوں موٹ شادی تو پھر یہ رابیا کا کیا ہوگا وہ میرا پرابلم نہیں ہے کمون جینی وہ پتن ہے خاور کی اس کے بچوں کی ماں ہے تو اس سے میں نے کب انکار کیا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی ہی سٹیتس ہوں بڑی بے شرم ہوتا کیوں شادی کرنے بھی کیا پرائی ہے میں بہتا ہوں کہ جینی آپ کیا ہوگا ایمیس یہ خاور صاحب ہیں یہ مکان کو بچا تو لیں گے ہاں جو ہی سب ٹھیک ہو جائے گا خاور بل ہیل ایوریتنگ ارے واہ اتنا بشواس ہے تمہیں اس پہ خاور نے ہمیشہ پروک کیا ہے اور وہ میرے ہر امدیان میں پورا بھی اترائے پھر ایسے کیسے چلے گا بھابا تمہیں اس سے بات کو کرنے کو لیں گے میں بہت امچ کے رہ گئے ہیں میں کیا کہوں اس سے صرف یہ کہ تم مجھے ایک بیٹا نہیں دے سکتی اس لئے بھی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کیا یہ ریزن کافی نہیں ہے لوگ تو ورداؤ کے نہیں ریزن دو دو ترین تین شادیاں کرنے کا میں تمہارے ساتھ وقت بزارنا چاہتا ہوں زیادہ نہیں یہی کچھ دو چار دن تم مجھے خوش کر دو میں تمہیں اس مصیبت سے نکال دوں اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو ہار جانے پہ لوگ کہتے ہیں کون جھگڑا کرے مکتر سے میں نے کہا نا زندگی کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں اس لئے خوش جلی سے انہیں قبول کرنے کی عادت ڈالو موسیقی 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 موسیقی